موسیقی داخل ہوتے ہی جناب انہوں نے مولانا فضل الرحمن کے شان میں وہ قصیدے پڑھنا شروع کر دی ہے جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا بلکہ جو شخصیت اس ساری ملاقات کی راوی ہے اس کے مطابق بھی جناب وہ تمام کی تمام جو انٹری تھی اور اس انٹری میں مولانا فضل الرحمن صاحب کے حوالے سے جو الفاظ کہے گئے وہ ضبط تحریر میں نہیں لائے جا سکتے تو بولے کیسے جا سکتے ہیں کیمرے کے سامنے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملاقات جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کرنے جا رہا ہوں اور ہارسز موت کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ جناب اس ملاقات کے اندر کون کون لوگ موجود تھے اور کون سی شخصیت نے جو ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کے بارے میں اتنی نازیبہ گفتگو کی اور اس موقع پر کی جب مولانا فضل الرحمن خود بھی اسی ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب وہ ملاقات کس حد تک جو ہے وہ جو ہے خطرناک ہو سکتی ہے یا اس ملاقات کے آؤٹکم کیا نکل سکتے ہیں یہ اہم ترین انکشافات ہوئے ہیں اور اس کے مطابق جناب جو یہ جو دھواندھار قسم کی انٹری ہوئی تھی وہاں پر موجود ایک اہم ترین شخصیت کے مطابق ایک اہم سیاسی رینما کے مطابق جناب دروازہ کھلتے ساتھ ہی وہ جو طاقتور شخصیت ہے وہ اندر داخل ہوئی اندر داخل ہوتے ہی اس نے ایکسی لیٹر پر پاؤں رکھا اور مولانا صاحب کی شان میں ایک قصیدے پڑھنا شروع کر دی ہے جس پر ڈرائنگ روم میں موجود تمام کے تمام افراد کو سامپ سوک گیا کیونکہ کوئی بھی بندہ اس طرح کی انٹری کا توقع نہیں کر سکتا گئے جناب آپ نے خود دعوت دی ہے آپ نے فون کروائے ہیں کہ جناب آؤ بنتاں ملنا ہے وہ آ جائیں آپ ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھائیں اور ڈرائنگ روم میں گھستے ہی اگلے کی ماں بھین ایک کرنا شروع کر دیں تو بندہ کہتا ہے یار یہ کون سا طریقہ کار ہے اور اس بات کا انکشاف کیا ہے مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے اس بات کا خود بکلم خود اس بات کا انکشاف کیا ہے اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کیا ہے کہ جناب بلکل ایسے ہی ہوا تھا انہوں نے بتایا کہ جناب ملاقات تھی اور ملاقات تھی سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جوید باجوا صاحب کے ساتھے ہیں یہ وہی کمر جوید باجوا صاحب ہیں جنہوں نے اپنی لاسٹ تقریر میں جب وہ چین آف کمانڈ کی تقریب ہو رہی تھی اور وہ نئے چیف آف آمی سٹاف جنرل آسی مونیر صاحب کو کمانڈ سٹک دینے سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ تقریب سے خطاب کیا تھا تو انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ میں اب اپنی باقی زندگی جو ہے وہ گمنامی میں بسر کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ گمنامی میں کانگ ہے وہ تو اس کے بعد سے مسلسل لائم لائٹ میں ہی ہیں موضوع گفتگو ہیں چاہے وہ موجودہ حکمران اتحاد ہو پیپلز پارٹی ہو نون لیگ ہو جے یو آئی ہو یا جناب عمران خان صاحب ہو پاکستان تحریک انصاف ہر ایک کی طرف سے اس وقت جو توپوں کا رخ ہے وہ جناب جنرل کمر جوید باجوا صاحب کے طرف ہی ہے بلکہ ابھی کچھ دیر پہلے ڈاکٹر دانش نے کا ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا جس کے اندر ڈاکٹر دانش نے اس بات کا انکشاف کیا کہ ان کی بھی جنرل باجوا صاحب سے ملاقات ہو گئی ہے اور ملاقات بھی ہوئی ہے جہاز میں وہ دوہا سے واپس آ رہے تھے پاکستان اور باجوا صاحب بھی پاکستان واپس آ رہے تھے تو جہاز میں ان کا انٹریکشن ہو گیا جنرل باجوا صاحب سے اور اس انٹریکشن کے اندر انہوں نے کہا کہ جناب جنرل باجوا صاحب کے ساتھ بڑی باتیں ہوئیں لیکن جنرل باجوا صاحب نے بہت محتاط انداز کے اندر گفتگو کی اور انہوں نے ایک مرتبہ پھر اس خواہش قیزار کیا کہ میں گمنامی میں رہنا چاہتا ہوں لیکن اب کیا کریں یہ گمنامی کا پردہ جو وہ اپنے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں یہ گمنامی کا پردہ ان کے اوپر آنے ہی رہا کیونکہ ہر ایک طرف سے نئے نئے انکشافات آ رہے ہیں بلکہ ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو بھی اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے اسی دورے کی جو جنرل باجوا صاحب نے کیا تھا دبائی میں جہاں پر اس سے پہلے ایک تصویر وائرل ہوئی تھی کہ وہ جناب ایک زیپرا کروسنگ پر کھڑے ہیں اور سڑک کرس کرنے کا انتظار کر رہے ہیں یہ والی ویڈیو کے اندر جنرل باجوا صاحب دبائی کے ایک سب سے مہنگے مال کے اندر اپنے جو ہے فیملی کے عرقین کے ہمراہ شاپنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے خیر واپس آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک مولانا فضل رحمان صاحب کے درینہ ساتھی اور سینیٹر اور جیو آئی کے سیکٹری جنرل عبدالغفور حیدری صاحب نے ایک خطاب کیا ہے اور اس خطاب کے اندر انہوں نے ایک ملاقات کا احوال بیان کیا ہے اور وہ ملاقات کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ اس وقت کے چیف آف آمسٹار جنرل کمر جعوید باجوا صاحب کے ساتھ ہوئی اور انہوں نے اپنی تقریر کے اندر اس بات کا انکشاف کیا کہ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا جنرل باجوا صاحب اندر داخل ہوئے اور جنرل باجوا صاحب نے اندر داخل ہوتے ہی مولانا فضل رحمان صاحب کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کرنا شروع کر دی اب اگر جو ہے عبدالغفور حیدری صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نازیبہ الفاظ استعمال کیے تو اس کا مطلب تو یہی ہے بلکہ انہوں نے آگے چل کے اپنی تقریر کے اندر لفظ گالیوں کا ذکر کیا انہوں نے کہا جناب یہ گلیاں نکالنا کونسا طریقہ کار ہے اور انہوں نے کہا جناب وہ مسلسل ایک دو منٹ وہ برا بھلا ہی بولتے رہے مولانا فضل رحمان کو اور پھر مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے کہا کہ جناب اس موقع پر میرا جو غصہ ہے وہ قابو سے باہر ہو گیا اور میں نے کمر جوید باجوا صاحب کو کہا اپنی زبان بند رکھو اپنا مو بند رکھو یہ کونسا طریقہ کار ہے کہ آپ نے ہمیں اپنے گھر میں مہمان کے طور پر بلایا ہے مہمان کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرنا نہ کوئی ہماری اپنی ثقافت ہے اور نہ ہی یہ کوئی اسلامی اور شریع طریقہ ہے کہ مہمان کو گھر بلا کر بے عزت کیا جاؤ اور انہوں نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ اس ملاقات کے اندر مولانا فضل رحمان اور اکرم درانی صاحب بھی موجود تھے اور ان دونوں کا بھی غصے سے بہت برا حال تھا اور پھر انہوں نے بتایا کہ جناب اس کے بعد پھر جو ملاقات شروع ہوئی اور میرے شٹ اپ کہنے پر کہ جناب آپ اپنی زبان کو لگان دے یہ والے الفاظ استعمال کرنے کے بعد ان کا یہ کہنا ہے عبدالقفور حیدری صاحب کا کہ جناب جنرل صاحب کا ذرا ٹیمپریچر تھوڑا سا نیچے آیا اور پھر اگلے پانچ دس منٹ کے اندر ازا گفتگو جو ہے وہ تھوڑی سی روٹین میں چلی گئی اور ان کے ساتھ پھر گفتگو شروع ہو گئی ہم نے ان پر بڑا جو ہے احتجاج کیا کہ جناب آپ نے جو لبو لہجہ استعمال کیا ہے یہ لبو لہجہ کسی بھی طور پر مناسب نہیں ہے اور اس لبو لہجہ کو کسی بھی طور پر اس کی پذیرائی نہیں کی جا سکتی اور اس کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ محول بتدریج بہتر ہوتا چلا گیا اور گفتگو کے اختتام تک یہ اس حالت میں آ چکے تھے جنرل باجو صاحب کو وہ مولانا صاحب کی تعریفیں کر رہے تھے اور انہوں نے کہا مولانا آپ جیسا جو صاحب بصیرت جو سیاسی رہنما ہے یہ بہت کم ہے پاکستان میں جتنا آپ کی پلٹیکل اپروچ ہے جتنی آپ کی جو ہے وہ جو ہے قربانیاں ہیں جتنی آپ کی سیاسی جد و جہد ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے اس کی مثال نہیں ملتی اور اس کے بعد جو مولانا صاحب نے یعنی غفور حیدری صاحب نے جو جملہ بولا وہ بھی بہت ہی زیادہ جو ہے اس پر توجہ کا طالب ہے انہیں کہا جناب وہ جو ڈنڈا تھا ان کے ہاتھ میں جنرل صاحب کے ہاتھ میں وہ ڈنڈا اس کے بعد پھر ہم نے اس ڈنڈے کو سائیڈ پر رکھنے پر ان کو مجبور کر دیا میں لفظ ایڈٹ کر رہا ہوں ویسے اور وہ ڈنڈا جو ہے وہ ہم نے کہا کہ نہیں جناب یہ ہم اب آپ کے ڈنڈوں پر چلنے والے نہیں ہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ ہمیں اپنے ڈنڈوں پر چلا سکتے ہیں اس طرح کہ انہوں نے ان کی بات کا یہ مفہوم ہے جو میں آپ کو پہ رہا ہوں ادروائیس ان کا جو اصل لفظ ہیں وہ میں بیان نہیں کر رہا اچھا اس کے بعد پھر انہوں نے وہاں پر جو لوگ موجود تھے میرا خیال ہے وہ جو ویڈیو جو اس وقت میرے پاس موجود ہے اس ویڈیو میں عبدالگفور حیدری صاحب مجھے لگتا ہے کہ کسی جو ہے وہ اس ایسی کسی جگہ پر موجود ہیں جہاں پر ان کی جماعت کے عراقین موجود ہیں شاید وہ کوئی مسجد ہے یا اس طرح کا کچھ جگہ ہے وہاں پر اس کے بعد جب ملانا صاحب نے آخری جملے ادا کیے تو اس کے بعد نعرے تقبیر اور جے یو آئی زندہ باد ملانا فضل الرحمان زندہ باد اس طرح کے نعرے لگنے شروع ہو گئے سچویشن یہ ہے جو میرا یہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک شخصیت اس وقت پاکستان میں ایسی ہے جو وہ کہتے ہیں نا جی صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں اب وہ اپنے طرف سے کچھ چیزیں بیان کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد سے دوسری طرح سے چیزیں بیان ہونا شروع ہو جاتی ہیں انہوں نے جوے چودی صاحب کو انٹرویو دیا اور پھر انٹرویو کا جواب آیا انہوں نے منصور علی خان صاحب کے ساتھ گفتگو کی منصور علی خان صاحب نے اس پر ویڈیو کی پھر جواب آیا ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک اور قسط جاری کی جوے چودی صاحب کے کالم میں اس کے بعد جوے چودی صاحب نے ابھی تک دوسری قسط اس واقعات کی جاری نہیں کی اس کے بعد عمران خان صاحب نے سارے کا سارا ملبہ اٹھائے اپنے کل جو انہوں نے تقریر کی انہوں نے دوبارہ ڈال دیا باجوا صاحب کی اوپر اب باجوا صاحب انفیکٹ اگر دیکھا جائے اس وقت کیونکہ ان کا ٹینئور گزشتہ چھ برس ایس چیف آف آمی سٹاف ایسا ٹینئور تھا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کی سب سے زیادہ طاقتور شخصیت تھے لوگوں کو لانے نکالنے اڑانے گھمانے پھرانے ہر ایک کام کے اندر جنرل باجوا صاحب کا نام آتا تھا کہ جناب جو کچھ بھی ہے وہ اسی طرف سے ہو رہا ہے جنرل باجوا صاحب کا نام آتا تھا یا جنرل فیض امی صاحب کا نام آتا تھا اور اب بہت ساری چیزیں اس طریقے سے کھل کے آگئی ہیں کہ یہ سارا ایک نیکسس تھا اور یہ اسی نیکسس کے اوپر عمل درامت ہو رہا تھا بلکہ مسلم لیگ نون کی طرف سے تو جعوید لطیف صاحب کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آئی کہ جناب ہمیں تو اصل اقتدار ملا ہی 28 نیویمبر کے بعد ہے یعنی جنرل باجوا صاحب ریٹائر ہو گیا اور ان سے پہلے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس سے پہلے تو جناب عمران خان صاحب کی جو ہے وہ ان کے لاد اٹھائے جاتے تھے ان کو ریلیف پروائیڈ کیا جاتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باجوا صاحب کو ابھی تک ہم اپنے جو یہ پورا سنیریو ہے اس سے مائنس نہیں کر پائے اور وہ مائنس ہو نہیں سکتے اب اگر آپ کل مریم نواز کی جو غیر اسمی گفتگو ہیں میڈیا کے ساتھ اور ان کا یہ جو تنظیمی اجلاس ہے اس کو بھی دیکھیں تو اس کے اندر بھی یہی ایک چیز سامنے آتی ہے کہ پانچ کا ٹولہ پانچ کا ٹولہ پانچ کا ٹولہ اب وہ پانچ کے ٹولے کے اندر یقینی طور پر اگر وہ کسی جج کا نام لیتی ہیں ساکب نصار کا نام لیتی ہیں تو الٹیمیٹلی یہ جو تان ہے اس نے آکر جنرل باجوا اور جنرل فیض حمید پر ہی ٹوٹنا ہے یہ اس پانچ کے ٹولے کے نیریٹیو سے یہ لوگ باہر نہیں ہو سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جنرل باجوا صاحب کے حوالے سے ہم کچھ اور چیزیں بھی دیکھیں گے اور خاص طور پر یہ جو عدالتی لڑائی چل رہی ہے یہ عدالتی لڑائی کے اندر بھی ہمیں اس کے بہت سارے سیکونس ملیں گے بلکہ مجھے یاد آیا آپ کو یاد ہے کہ وہ ہمارے جو محترم چیف جسٹس آف پاکستان ہے مسٹر جسٹس عمرتہ بندیال صاحب انہوں نے وہ جو ہے نیب قوانین میں ترمیم کے حوالے سے کیس کی سماعت کی تھی اور اس کے اندر انہوں نے کچھ اپنے ریمارکس دیئے تھے کہ الیکشن ہی مسائل کا حل ہے بغیرہ بغیرہ انہوں نے اس طرح کے ریمارکس دیئے تھے اس کے اندر انہوں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ پاکستان میں صرف ایک ہی وزیراعظم گزرا ہے جو بہت زیادہ اماندار تھا لیکن اس کی حکومت کو ختم کر دیا گیا تو اس کے بعد پھر یہ تأثیر ابراہ کہ جناب یہ کوئی خاص کوئی پرائم منسٹر ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کسی نے کہا عمران خان کسی نے کہا محمد خان جو نیجو صاحب ان کا ذکر کیا گیا تھا اور اس کے بعد پھر عرفان صدیقی صاحب نے سینٹ کے اندر تقریر کرتے ہوئے بخیے ادھے اڑھ کے رکھ دیا تھے بڑی زبردست قسم کی انہوں نے تقریر کی تھی عرفان صدیقی صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے اٹرنی جنرل صاحب جو ہیں پاکستان کے جن کو ابھی تازہ تازہ قبول کر لیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ایس اٹرنی جنرل آف پاکستان آلدھو کہ ان کو پوائنٹ حکومت نے کرنا تھا لیکن اس سے پہلے بھی ایک محترم وکیل صاحب کو بنایا گیا تھا اٹرنی جنرل اشتر آس صاحب صاحب کے جو ہے استیفے کے بعد لیکن ان کو شرف قبولیت نہیں ملا تھا اور اس کے بعد پھر وہ بیچارے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرتے رہے لیکن چونکہ ان کے لیے گرین لائٹ آن نہیں ہوئی تھی تو بعمر مجبوری حکومت کو وہ والا اعلان واپس لے کے جناب جو نئے اٹرنی جنرل ہیں ان کو اپوائنٹ کرنا پڑ گیا اور نئے اٹرنی جنرل صاحب جو ہیں شہزاد عطا الہی صاحب انہوں نے ایک خط لکھا ہے وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر صاحب کو اور اس خط کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب سوشل میڈیا پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارک سے متعلق غلط رپورٹنگ کی گئی ہے جس کے ردعمل میں سینیٹرز نے تنقید کی ہے انہوں نے لکھا کہ چیف جسٹس نے یہ نہیں کہا تھا کہ صرف محمد خان جنہے جو ہی ایماندار وزیر آزم تھے وزیر آزم کی دیانتداری سے متعلق چیف جسٹس کے ریمارکس کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے اور شہزاد عطا الہی نے کہا ہے کہ میں اس بات کی ترستی کر سکتا ہوں کیونکہ دورانے سماعت میں بھی وہاں پر موجود تھا انہوں نے کہا انہوں نے صرف یہی کہا تھا کہ جناب وزیر آزم میں ایک تھا جو ایماندار تھا نام نہیں لیا اس بات کا کیا مطلب دیا جا سکتا ہے اس بات کا اصولی طور پر تو وہ تمام ریمارکس قطع نظر اس بات کے کونسا وزیر آزم ایماندار ہے کونسا وزیر آزم ایماندار نہیں ہے اولو تو یہ سیٹیفیکیٹ بھی نہیں دیا جا سکتا یہ سیٹیفیکیٹ بھی اس وقت تک نہیں دیا جا سکتا جب تک ان کی ایمانداری دیانتداری کے حوالے سے کوئی کیس کسی عدالت کے سامنے موجود نہیں ہے جب ایک چیز موجود نہیں ہے آپ اپنی جو رائے ہیں اس کو ریمارکس کے اندر نہیں دے سکتے نمبر ون بڑی کلیٹی کے ساتھ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں دوسری بات یہ کہ صرف ان ایک ریمارکس کے بارے میں بات کیوں کی گئی وہ باقی جو ریمارکس سے ان کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا کہ جناب یہ الیکشن ہی مسائل کا حل ہے الیکشن ہی کرانے چاہیے اپوزیشن کے بغیر پارلیمنٹ غیر مکمل ہوتی ہے نامکمل پارلیمنٹ سے ہونے والی قانون سازی یہ میشہ متنازے رہتی ہے یہ کس نے کہا تھا یہ کیوں کہا تھا اس کا اختیار کس کے پاس تھا یہ اختیار کیسے ملا پارلیمنٹ کا جو حق کے قانون سازی ہے وہ کس طریقے سے کسی بھی عدالت کے اندر زیرے بحث آ سکتا ہے کیونکہ پارلیمنٹ کا وجود ہی اسی وجہ سے آتا ہے کہ اس نے قانون سازی کرنی ہے جب پارلیمنٹ کا اختیار ہے قانون سازی کرنا تو پھر اس کے دائرے اختیار پر بات کس طریقے سے کی جاتی ہے اصولی طور پر اس خط کے اندر شہزاد عطا علیہ صاحب کو باقی ریمارکس پر بھی بات کرنی چاہیے تھے باقی پر بھی کلالیفکیشن دینی چاہیے تھے کہ جناب یہ والی بات اس طرح نہیں ہوئی یہ والی بات اس طرح نہیں ہوئی یہ والی بات اس طرح نہیں ہوئی اس پر کیوں نہیں کیا گیا اس پر جو ہے جو اصل قابل طرح سے محمد خان جنیجو صاحب اپنا مقدمہ لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو چکے ہیں اور یقینی طور پر وہ پاکستان کی سیاست کا ایک ایسا کردار ہے جس نے اقتدار میں آنے کے بعد اس وقت کے عامر مطلق جنرل زیاؤل حق کے لیے جو اقتدار اپنا قائم رکھنا یعنی زیاؤل اقتدار کو قائم رکھنا مشکل بلکہ ناممکن بنا دیا تھا ان کی افغان پولیسی کو مسترد کر کے ڈسٹپن میں پھینک دیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ ایک آرڈ کر کے واپس آ رہے تھے جنیوہ آکارڈ تو واپسی پہ فلپائن کسے دورے پر تو ان کو جو ہے وہ نکال دیا گیا تھا اقتدار سے وہ ایک الگ معاملہ ہے اس کو ایک الگ رہنا چاہیے لیکن یہ جو سماعت تھی اس سماعت کے اندر جو چیز زیر سماعت ہے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے تھے یہ تو کوئی بات نہیں ہے جناب کہ آپ کے پاس اختیار ہے تو آپ اس لاتھی کو جس طرح مرضی گمائیں ملار ایسا نہیں ہونا چاہیے باقی ریمارکس کے اوپر بھی وہ ریمارکس کو بھی واپس لیا جانا چاہیے کیونکہ اس کے نتیجے میں اور زیادہ بدگمانیاں پھیلیں گی یہ جو ایک تاثر ہے کہ عمران خان صاحب کو ہر ایک عدالت سے ریلیف ملتا ہے بلکہ آج ہی ایک اور کیس کا ایک پرنٹ آؤٹ میرے سامنے موجود ہے جس میں زیبہ چودری صاحبہ کی دھمکی کا کیس تھا اور اس کیس کے اندر پروسیکیوٹر نے آج استدعہ کی کہ عمران خان صاحب آج بھی پیش نہیں ہوئے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں تو آج عمران خان صاحب کے وکیل کی طرف سے ایک مرتبہ پھر ان کا جو جو ہے میڈیکل وہ وہاں پر جمع کرائے گیا کہ جناب پائی بیماریں نہیں آسکتا ان کی ٹانک کا زخم ابھی تک ٹھیک نہیں ہو پائیں سیمٹ لگا کے جوڑ دے ہو ویسے نہیں ہڈی جوڑی تو بھائی سیمٹ لگا کے جوڑ دیں باقی سب کام ہو سکتے ہیں عدالت کے اندر نہیں جائے جا سکتا اور اس کے بعد پھر عدالت نے پروسیکیوٹر صاحب کی اس استعداء کو مسترد کرتے ہوئے ان کو اگزیمٹ کر دیا حاضری سے ان کی یہ جو اسنا کی درخواست تھی اس کو منظور کر لیا اور سمات نو مارچ تک ملتوی کر دی سر یہ ونی سہولت کسی اور پاکستانی کو اویلیبل ہے اگر ہے تو براہ کرم کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اپنی ریگر ضرور اظہار کی جائے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ